صحیح بخیاری میں ایک دیس ہے کہ حجرہ کی دیوار گرنے سے حضرت عمر کا پاؤں نکلایا جی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے ایسا کیسا ممکن ہے کہ آٹھ فٹ نیچے قبر ہو حضرت عمر کا پاؤں صرف ایک دیوار گرنے سے وہ حجرہ کی جو دیوار گری تھی نا میرے بھائی وہ اپنی بیسمنٹ سمیت گریتھی اس کی وجہ سے جب اس کی وہ صفائی کر رہے تھے نئی دیوار تعمیر کرنے کے لیے تو اس دوران پاؤں نکلا یہ ممکن ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ میں زمنان آپ کو بتا دوں اس وقت جو روزہ شریف آپ کو نظر آ رہا ہے نا پریٹیکلی روزہ شریف اس سے اٹلیس تیس فٹ نیچے ہے یہ پوری مسجد نوی ایلیویٹ ہوئی بھی ہے کالی بلکہ وہ ہمارے ایک بھائی ہوتے ہیں عبدالباسد بھائی مسجد نوی میں وہ ان کی میڈیا ٹیم کے مین کرتے دھرتے ہیں پاکستان سے ہے ماشاءاللہ فیصلہ بات سے عربی بھی اچھی ہے ان کی انگلیش بھی سعودی عرب کے جو مزہ نوی کا ٹی وی چینل اور باقی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں اس کو ہی دیکھتے ہیں تو وہ بتانے لگے کہ روزہ شریف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھومد خزرہ کے نیچے نبیل اسلام کی قبریں مبارک اور یہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ایک تو یہ جس لیول پہ جالی شریف ہے اس سے بہت نیچے ہے اور اس کے گرد پوری دیوار بنا کے اسے الیویٹ کیا ہوا ہے قبر مبارک تک کوئی پہنچ نہیں سکتا وہ سیلڈ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گھومد خزرہ کے اوپر ایک کھڑکی ہے اور یہ کہانی انہوں نے مشہور کی میں نے کہا وہ کہانی بیسیکلی سنندارمی میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے حجرے کی چھت کے اوپر سے کہا کھڑکی کھولو تو وہ اسمان سے ایکسپوز ہوئی تو بارش شروع ہوگی وہ منقتہ روایت ہے اس کی بنیاد میں وہ کہتے ہیں گھومد خزرہ میں بھی آج ایک کھڑکی ہے وہ اگر کھول دی جائے تو بارش وہ کہتے ہیں کرونا بھی چلا جائے گا وہ کہنے لگا وہ کھڑکی تو کئی سالوں سے سعودی کبھن نے سیل کر دی ہوئی ہے وہ کھڑکی گھلتی ہی نہیں ہے وہ مکمل سیلڈ ہے دوب بھی نہیں اندر آتی میں نے خیر انہیں کہا آپ جب پاکستان آئے تو انشاءاللہ آپ پورے مسجد نوی کے حوالے سے اندر باہر جو تعروف ہے آپ اس کے اوپر ویڈیوز بھی وہاں سے تصویریں بھی کافی کھینچ کے رکھی مئی ہیں وہ کہتے ہیں میں آکے انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارمزوں سے بریف کر دوں گا